السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹیک اور حیریت سے ہوں گے تو اس ٹیم میں موجود ہوں مزدید نبوی میں رسر کے نماز ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتا ہے کافی خوبصورت نظار ہے کیونکہ بارش کا موسم ہے کل رات بھی مدینے میں بارش ہوئی تھی اور آج پھر بارش کا موسم ہے اور کافی خوبصورت نظار آئے اور کافی اچھا موسم اور کافی ٹنڈی ہوای چل رہے ہیں اس ٹیم مدینہ منا ہوا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں چھوڑ پکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مستوپ غلاموں کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ روزہ رسول کتنا پیارا نظار ہے اور کتنا خوبصورت موسم اور اتنا خوبصورت نظارے میں روزہ رسول کا مذائق کچھ اور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوپ اس ٹیم کچھ بھی نہ ہے اور موسم بھی ایسا ہی ہے تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور کافی دلکش اور حسین نظارے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بلکل مسجد نبوی سے سیدھا لائو لائو تو نہیں کر رہا ویڈیو بنا ہو لیکن پھر بھی کیونکہ آج کی ویڈیو اور آج ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو اس لیے پھر لائو ہی سمجھ دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ چتری ہے یہ دوپ سے بچنے کے لیے بھی ہے لیکن بارش سے بچنے کے لیے بھی ہے لیکن پھر بھی اس میں توڑا بہت پانی آتا ہے بارش کے موسم میں جب بارش ہوتی تو توڑا بہت پانی اس میں آتا بھی ہے یہ دیکھیں آپ اے پارش تو وہ سلطان میراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے ضلپ تفسیر وال لیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا ایمامِ سپے انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ جب بھی اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور رسول صلی اللہ کا سامنے نام آئے یا مسجد میں یا گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ تو یہ ضروری ہے کہ آپ رسول صلی اللہ کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں درود شریف پڑھیں کیونکہ یہ ضروری ہے اور لازم ہے کیونکہ رسول صلی اللہ نے خود ہی بتایا کہ میرا نام سنے اور وہ رسول صلی اللہ یہ نہ بولے تو اس کی لئے خلاقت ہے تو اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ کئی بھی رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا نام سنے تو آپ ضرور درود شریف پڑھا کریں یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو سارا خرم دکھا رہا ہوں کیونکہ موسم کافی پیارہ ہے اور کافی خوبصورت ہے تو اس لئے یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ ادھر بارش اور یہ بادل یہ کبھی کبھی ہوتی ہے سال میں دو تین بار اگر ہوتی ہے تو ہوتی ہے وہاں ادھر بارش اور یہ سا موسم نہیں ہو جیسے کہ اپنا پاکستان یا انڈیا میں ہوتا ہے بارش ہوتی ہے اور بادل ہوتے ہیں تو ادھر کبھی کبھی ہوتے ہیں یہ جو جگہ ہے نا اس سے آگے نماز نہ ہوگی پیچھے اس سے آگے نماز نہیں ہوگی اگر امام پڑھا رہا ہے نا نماز تو اس سے پیچھے آپ نے کڑا ہونا ہے اگر امام نہیں ہے اب بھی پڑھ سکتا ہے لیکن جب امام پڑھا رہا ہے تو یہ جگہ جو ہے نا آگے برابر ہوگی پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ خالی رہے گا جی یہ مخصوص جگہ ہے یہ ادھر بیٹھنے کے لیے ہے بیٹھنے نماز کے لیے ہے لیکن اگر امام ہو تو پھر نہیں ہوگی یہ آپ لوگ بھی یہ دیکھیں یہ جگہ امام کے برابر ہے ادھر اگر آپ جماعت ہو رہی ہے مسجد نبوی میں تو اگر آپ اس کے پیچھے کڑے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس جگہ پہ کڑے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ پورا ہے اور یہ جو دروازہ ہے یہ ہے باب السلام باب السلام کے نام سے یہ دروازہ مشہور ہے تین سو سولہ اور پندرہ نمبر گیٹ یہ ہے اور یہ دیکھیں میں توڑا اس سیٹ سے بھی گھوم کے میں آپ لوگوں کو دیکھا دوں گا کیونکہ اتنا پیارا موسم اور اتنی پیاری ویڈیو کبھی کبھی نصیب میں ملتی ہے موسم ویڈیو تو خیر ہم آتے جاتے رہتا ہے مسجد نبوی میں لیکن ایسا موسم کبھی کبھی ادھر سعودی میں ملتا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اور یہ ابھی رشت توڑا توڑا کم ہوگا مسجد نبوی میں ابھی آپ ایک ڈیڑھ ہبتے کے بعد دیکھیں گے تو یہ بلکل حال ہی مرے گا کیونکہ جو عمرے اور ویزٹ والے ہیں وہ مکہ مدینے میں بند ہو جائیں گے مدینے میں تو ہوں گے لیکن مکہ میں وہ بند ہو جائیں گے کیونکہ پھر اس کے بعد حاجیوں نے سٹارٹ ہو جانا ہے جو حج کے لئے آ رہے ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو مکہ سوری عمرے والے ہیں وہ ایک ڈیڑھ ہو جائیں گے وہ ادھر سے چلے جائیں گے یہ دیکھیں آپ ابھی بھی ماشاءاللہ کافی رشیں نہیں کہ مجھد نبوی حل ہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اور بھی کم ہو جائیں گے جو ادھر کے لوگ رہنے والے لوگ وہ ہی رہ جائیں گے بس باقی سب چلے جائیں گے اور یہ دیکھیں ادھر میں دکھا دوں بادل کیسے آئے ہوئے کالے کالے بادل آئے ہوئے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ